بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں جی کوکنگ ویڈ ماریا اور آج میں بنانے جا رہی ہوں کسٹرڈ ڈرائفل اس کے لیے سب سے پہلے آپ انگریڈینٹس دیکھ لیں یہاں پہ میں نے رفان والوں کا سٹوبری کسٹرڈ لیا ہے شوگر پاودر کو سیپلٹ آؤٹ کر لیا اور ساتھ ملک تھوڑا سا ایک کپ میں لے لیا ہے یہاں پہ ہاف کپ میں نے ملک لیا ہے ہاف کپ ملک لینے کے بعد ساتھ میں نے ایک باول میں فائیو ٹو سکس ٹیبل سپون جو ہے وہ پاودر کسٹرڈ پاودر ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے ہاف کپ جو ہے وہ شوگر کے ایڈ کر لیا یہ اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے جی ایک دیکھچی میں لیا ہے جی ون لٹر جو ہے وہ ملک کا اب جو میں نے پاودر سیپریٹ لیا تھا اور ملک اس کو ڈیزولف کر لینا ہے اپس میں اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں سپون کے ساتھ آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے کوئی بھی جو ہے وہ پاودر کے لمز گٹھلیاں نہ رہ جائیں بڑے اچھے سے آپ اس کو جو ہے وہ کریں گے مکس اور یہ دیکھیں ایکولائز جو ہے وہ مکسنگ ہو گئی ہے ایکولی مکس ہو گیا ہے اب یہ ملک کو لوٹو میڈیم فلیم پہ میں نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اس میں بوائل آنے کے بعد اب میں نے یہاں پہ جو ہے وہ شوگر ایڈ کر دیا ہے اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد اس کو ڈیزولف کرنے کے لیے میں یہاں پہ جو ہے وہ سپون کو سٹیرنگ کر رہی ہوں کنٹینیوزلی ملک کھلا رہی ہوں تاکہ ملک جو ہے وہ نیچے لگنا نہ شروع ہو جائے میں جو پیسٹ سیپلیٹ بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو میں ملک کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ اب دیکھیں ساست میں سپون سے اس کو ہلا رہی ہوں اور ساست ایڈ کر رہی ہوں ایسا کرنے کا پرپس یہ ہوتا ہے تاکہ جو ہم کسٹڈ پاودر کا پیسٹ اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ جا کے اکٹھا نہ ہو جائے لمس نہ بنا دے گھٹلیاں نہ بنا دے اور اس کو ایکولی جو ہے وہ جا کے ملک میں ڈیزولف ہو جائے اوکے یہ دیکھیں اب اس کو سپون کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیوسلی سٹیر کرتے رہنا یعنی کہ ڈال کے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر وہ ایک جو ہے وہ عجیب سا تھک سا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اب یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم نے اس کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ سٹیر کیا اور اس کا کچھا پن بھی کسٹڈ پاودر کا جو ہے وہ دور ہو جانا چاہیے یعنی اس کا ٹیسٹ بڑا چاہیے یہ دیکھیں جتنی ہمیں تھکنیس چاہیے اتنا ہمارا کسٹڈ جو ہے وہ سٹرابری کسٹڈ تیار ہو جکے اب یہ جی فریش کریم میں نے لی ہے اور اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں باول میں اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ سپون کی مدد سے ہی مکس کر لوں گی اس کو ہم یوز کریں گے جب ہم لیئرز لگائیں گے یہ میں نے فروٹس کٹ کر لیے ہیں اس کو بھی ہم لیئرز کے لیے یوز کریں گے اس کے بعد اب ہم نے بنانی ہے جی جیلی اور سٹرابری فلیور ہی جیلی کے بھی میں نے لیا ہے ملک کو سوری اس میں وارٹر کو آپ نے جو ہے وہ گرم کرنے کے بعد اس کے اندر اس کو جیلی کو جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اس کو اب آپ نے یہاں پہ جو ہے بڑا سیمپل سے اس کا میتھڈ ہوتا ہے پانی اچھے سے گرم ہو اور اس کے اندر پھر آپ کو دو تین منٹ کے لئے جو ہے وہ سپون سے اس کو الانا پڑتے تاکہ جو جیلی کے کرسٹلز ہیں وہ اچھے سے وارٹر میں ڈیزول ہو جائیں یہ دیکھیں یہ اب تک ہونا سٹارٹ ہوگی اور اس کے کرسٹلز بھی جو ہے وہ almost disappear ہونا شروع ہو گئے اس کو اب میں لے رہی ہوں جی باول میں وہ جو سٹیل کا گلاس لیا سا اسے باول میں تاکہ پھر ہم اس کے فائن کیوبز کی کٹنگ وغیرہ بھی کرسکیں اور اس کو میں almost 10 منٹ کے لئے جو ہے وہ فریزر میں لکھ دوں گی تاکہ ہماری جیلی جو ہے وہ اچھے سے پریپیئر ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ بعد میں ڈیکوریشن کے لئے یوز کرنا ہے جی یہ دیکھیں جی جیلی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو میں نے کرسٹلز جو کیوبز ہیں اس میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے اپنے پاس پلیٹ میں سیپٹر نکال لیا یہ میں نے اب لیا ہے جی باول اور اس میں میں نے جو کیک کیونکہ یہ سیمپل ہی آپ گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہیں ان کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں تو میں نے کیک کی پہلی لئیر لگائی ہے اور اس کی اوپر سیکنڈ لئیر اب جو ہے وہ میں کسٹڈ کی لگا رہی ہوں اور اس کو سپون کی مدد سے سپون کو یوز کرتے ہوئے اس کے اسمبلنگ کر رہی ہوں اس کو ایکولی جو ہے وہ پورے باول میں سپریٹ آؤٹ کر رہی ہوں یہ کرنے کے بعد اب اب یہ دیکھیں سپون کے ساتھ سارا جو ہے وہ برابر کر لینا ہے ایکول کر لینا ہے لیول اس کا اور پھر اس کے اوپر جو میں نے فروٹس کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے تھرڈ لیئر میں فروٹس کی لگا رہی ہوں اوکے جی یہ دیکھیں فروٹس کو بھی آپ نے سپون کو یوز کرتے ہوئے ایکول کر لیا دین آپ پھر جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کسٹڈ کی فورت لیئر جو ہے وہ لگا دی ہے تو یہ دیکھیں اس کو بھی آپ سپون کو یوز کرتے ہوئے میں نے جو ہے وہ اس کو ایکول کر لینا ہے بیلنس کر لینا ہے اوکے اب یہ یہاں پہ ہمارے پاس فورت لیئر اس میں جتنا آپ چھوٹی چھوٹی لیئر لگاتے جائیں بڑا مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اب میں نے یہاں پہ ففت لیئر جو ہے یہاں پہ کریم کی ایڈ کی ہے کریم میں نے ایڈ کر کے اور اس کو سپون کو یوز کرتے ہوئے سارے کسٹڈ کے اوپر پھیلا دیا ہے اوکے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے کلو کاری اب اسی طرح آپ لیئر لگاتے جائیں گے جتنی مرضی کچھ لوگ دو یا تین لگاتے ہیں کچھ چار پانچ لگاتے ہیں اوکے اب یہ پھر جو کسٹڈ ہے وہ میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو سپون کو یوز کرتے ہوئے اس کو میں نے جو ہے وہ ایکول کر لیا اور اس کے بعد جو ریمیننگ فروٹ میرے پاس پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اوپر جو ہیں وہ سارے ڈال دی ہیں اور سپون کو یوز کرتے ہوئے ان کو بھی میں کسٹڈ کے اوپر پھیلا لوں گی اوکے جی یہ دیکھیں اب ہمارے پاس بلکل فائنل جو ہے وہ لک ریڈی ہونے والی ہے اور آپ دیکھیں گے کتنی زبردست لک کس کی بنے گی اوکے جی یہ اب آپ کے پاس اگین میں نے جو میرے پاس ریمیننگ لاسٹ لیئر ہے وہ میں ساری ایڈ کر لوں گی اور اس کے اوپر اب کسٹڈ یا فروٹس کی اور کوئی لئے نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے کریم جو ہے وہ ڈال دی کسٹڈ کی لاسٹ لیئر پہ اور اس کو سب کو جو ہے وہ آپ نے سپون کے ساتھ ایکول کرتے رہنے ورنہ کہیں سیا سے اوپر اور نیچے ہو جائے گا تو وہ اچھی لک نہیں آئے گی اوکے جی اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے کرسٹلز جو ہیں وہ کٹ کر کے سائٹ پہ رکھے ہوئے تھے اس کو ہم نے ون بے ون جو ہے وہ اپنی اس پوڈنگ کے اوپر جو ہمارے پاس کسٹڈ ٹرائفل ایکچولی ہم بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ایڈ کرتے جائیں گے اوکے جی یہ دیکھیں پریزنٹیشن بڑی کمال ہونی چاہیے کیونکہ جتنا اچھا آپ نے پریزنٹ کیا وہ ہو چاہے جتنا بھی اچھا ٹیسٹ ہو تو وہ کھانے کا اور دل کرتا ہے یہ تو ہے ہمارے پاس اس کی فائنل لک ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست اور مزے کا یہ بنتا ہے آپ مست ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک جو ہے وہ ضرور شیئر کریں کہ آپ کو میری چھوٹی سیاہ فٹ کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا امپرویمنٹ ہو سکتی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں اوکے جی اللہ حافظ